ملکتین سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آلو کے چیز چاہیے مجھے چار در آلو آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں میں نے چار آلو لے لیا اور میں انہیں کھیل کرلوں گی اچھی طرح بہت زبردہ سے مرزدار بنیں گے بچے بڑے سب شوپ سے کھاتے ہیں فرنچ رائز میں بنا کر آپ کو پہلے بھی ریسپی دکھا چکی لیکن اب میں نے کچھ الگ سے بنانا ہے آلو لیا پیل کر دوں گی آلو میں نے پیل کر لیا ہے اب میں انہیں آلووں کو دھو کے ساف کر لوں گی جی ویرز اب میں انہیں آلووں کو اچھی طرح دھو لیا ہے جی ویرز ساف ہو گئی ان سے مٹی بھی اتر گئی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک باول لیں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ون سپون نمک ڈال دینا ہے نمک ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس پانی میں آپ نے ان آلووں کو باریک باریک چپس کی شیپ میں کٹ لینا ہے اس کے لئے میں جی ویرز کر رہی ہوں سب سے باریک والی سائٹ لینا ہے بہت باریک چھلکے ٹائپ بنانے ہیں تقریباً یہ دیکھیں یہ بلکل یہ دیکھیں در سے میری انگلی بھی آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں اتنا باریک کٹنا ہے کہ آپ کیا پیچھے سے شیپ نظر آئے اور اس کا کٹر جو ہے بلیڈ بہت تیز ہوتا ہے احتیاط سے کٹیں یہ دیکھیں یہ بہت باریک باریک کٹی جانے ہیں یہ دیکھیں آٹھ پاٹھ ساڑھا نظر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے باریک ہیں یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے فنگر بھی نظر آئے ہیں اسی طرح میں یہ چاڑوں کی کٹنگ کر لوں گی جی ویوز دیکھیں کتنا زبردست اس گریٹر میں بنے ہیں یہ میں نے چار عدد آلو تھے چھوٹے سائز کے جو میں نے بنا لیے اور میں نے اس گریٹر سے بنایا ہے کتنا زبردست یہ کٹنگ ہے یہ بلیڈ بہت زبردست ہے اچھا جی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو میں نے بنا لی آپ نے اس کو اچھی طرح اس کو آپ نے اس میں میں نے نمک اسی لے ڈالا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہونے پائیں اور جب تک میرے یہ چپس میں بنا لوں گی ان کی کٹنگ کر لوں گی تب تک اس میں نمک بھی جذب ہو جائے گا نمک نمک کا فلیور بھی آئے گا نمک کم ہو زیادہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو دھونا بھی تین چار دفعہ میں ان کو دھو کر بلکل وائٹ ٹائپ کر لوں گی پانی ابھی کتنا پلاہٹ میں ہے یہ دیکھیں پانی پیلا ہے یہ دیکھیں کیا ساتھیں تو میں نے ان کو دھو کر ساتھیں جو آپ نے کرنا کیا ہے میں نے ایک رومال لے لیا سوٹھی رومال لے لیا اور یہ چپس میں نے اچھی طرح دھو کر بلکل وائٹ کر لیا تھا تب تک تک دھویں جب تک پانی ساتھ نہ آنا شروع ہو جائے جانے اس کے اندر سے جو پلاہٹ ہے پانی میں اس کی وہ ختم ہو کے بلکل سفیدی پی آئے اور یہ آلو کے جو کٹنگ کی ہوئی ہے یہ ہمیں واضح نظر آنے آنے لگے تب تک ہم نے دونے اب اس کے نیچے میں نے یہ پلیٹ رکھی ہوئی تھی تاکہ اس کا پانی اس مرمر کے کپڑے تک نہ پہنچ پائے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو سلائس ہیں جو میں نے کٹنگ کی ہیں میں نے کٹنگ کی ہے اگر میں آئل میں ڈالوں گی تو وہ پھر چپک جائیں گے ساتھ جتنے خوشک ہوں گے اتنے ہی زیادہ خوبصورت بنیں گے لہٰذا میں یہ اس کو ٹوٹل میں نے بکھیر دیا ہے اور پانچ منٹ کے لیے میں اسے پنکھے کے نیچے رکھ دوں گی کیونکہ سردیوں کا موسم ہے دھوپ ہوتی تو ایک گھنٹے میں انہوں نے سوپ جانا تھا خوشک ہو جانا تھا تو لہٰذا سردیوں کا موسم ہے دھوپ نہیں ہے تو میں اسے پنکھے کے نیچے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ میں نے سارے الگ لگ کر دی ہیں بلکل الگ لگ ہوں تو جلدی خوشک ہو جائیں گے ان کا پانی جلدی خوشک ہو جائے گا میں نے صرف پانی ان کا خوشک کرنا ہے اور پھر میں انہیں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے بکھیر دی ہیں کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے سب الگ الگ ہیں اب ہم پانچ منٹ تک ان کے سوکنے کا انتظار کریں گے اور میں اسے پنکھے کی نیچے رکھ دوں گی تاکہ یہ جلدی سوک جائیں ملتے ہیں پانچ منٹ بعد جیوی اس پانچ منٹ تک میں نے اسے پنکھے کی نیچے رکھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو بلکل ذرا خوشک ہو چکے ہیں ہلکی ہلکی سی نمی ہے تو میں اب اس کو آلو کو اکٹھا کٹ کے یہ دیکھیں ذرا ایسی ایسے کال لوں گی تاکہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں جیویز اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے میں ڈالڈا کوکنگ آرل کا یوز کر رہی ہوں بہت سیمپل ہے سٹرو بون کریں اور پین میں ڈالڈا کوکنگ آئل اس کو اچھی طرح گرم کر لیں کیونکہ ہلکی آج پہ ہم نے نہیں پکانا ہے بلکل یہ بہت باریک سے کاغس سے میں نکٹنگ کی ہوئی ہے اب میں ان کو یہ دیکھیں ایسے ہی پین کی طرف لے جاؤں گی چولے کے پاس جی ویلز میں نے سٹوپ آن کیا اور پین میں میں ڈالڈا کوکنگ آئل اور آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں یہ ایک چیز ڈاکے دیکھوں گی کہ یہ اچھی طرح فرائی ہو آئل گرم ہو چکا ہے ابھی بھی اس میں تھوڑی سی کسر ہے میں اس کو اور اچھی طرح گرم کر لوں گی جی ویلز آئل اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ون بائی ون یہ چیز کیا لوں گی یہ بہت 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 دل سیسکی بنیں گے ڈالنا ون بائی ون ہے ایک بار میں ہی نہیں ڈال دینا کڑک کی دھوگ میں یہ بہت جلدی خوشک ہو جاتے ہیں ان میں جڑا نمی تھی تو میں بلکل ون بائی ون اس میں ڈال دینا کلر بہت زبردست آئے گا اس کا اسی طرح میں بنا لیں گی بلکل بگاری جیسے چپس بنیں گے ڈال کلر یہ سوچ نمی تھی کلر ایک یا جو ایک ایک کر کے کلر آ رہا ہے ہمارے ہوگئے ہیں جب آئل اچھی طرح ہمارے ہوگئے ہیں اب میں نے نکال لوں گی یہ چپس میں نے اتنا پیارا چلر آگیاں جو بن گیاں انہیں میں نکالتی جاؤں گی بہتر کریسپی کریسپی بنے ہیں کتنے کریسپی ہیں یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا خوبصورت ہے بہت کریسپی بنے ہیں اسی طرح ون بائی ون آپ ڈالتی جائیں اور تھوڑے تھوڑے کٹ کے نکالتی جائیں ایک دم میں سارے نہیں ڈالنے آپ نے کتنے خوبصورت کلر کے بنے ہیں اب میں پھر دوبارہ ان میں ڈالوں گی بلکل سیم ایک جیسا کی پروسیزر ہے میں ایٹر ٹائم زیادہ سے لے لوں گی تاکہ میرے ایٹر ٹائم بھی ون بائی ون جلدی سے بن جائیں ایک دیکھیں پھر دیکھیں ایک دیکھیں ایک دیکھیں سب کو الگ لگ کرتے ہیں اتنا زیادہ اویل اس کا گرم ہے کہ یہ پٹا پٹ بند بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے میں چپک نہیں رہے اس کو مکس بھی ایسے ایسے کرتے جانے ہیں تاکہ دونوں طرف سیم کلر آئیں ایسے اس کو اتار سکتے ہیں چاہے لائٹ سے سوگی سے پٹ کے نکال لیں چاہے اکٹسپی پٹ کے نکال لیں یہ تقریباً ہو گئے ہیں تو اب میں انہیں نکال لوں گی اس سے زیادہ مزید میلے گی چاہے زبردست پھرائی ہو گئے ہیں اگل نہیں مزید پھرائی چپک اس cobل کے نکال لیں چپ کرنے کی ضرورتیں اور چپک سوییں whether یہاں ترانے سکتے ہیں چپیں کرنے supplied سنا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں امید کرتی ہوں آج کی یہ ٹرک آپ کو پسند آیا ہوگا جو میں نے چپس فائی کی ہیں میں نیکس ویڈیو تک کے لیے لا فیس اور تھنکس فور واشنگ